ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے دو واجب کردینے والی چیزیں کیا ہیں دو واجب کردینے والی چیزیں بتلایئے حیرت جابر راوی حدیث ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ لا اشکبیش یا دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد رب العالمین کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھائیا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد رب العالمین کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھائیا دخل الجنہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو کلم لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے کلم لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ تقاضیں ہیں رب العالمین نے تو قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يُمِنُ اَقْفَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّهِ وَهُمْ مِشْرِقُونَ وَمَا يُمِنُ اَقْفَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّهِ وَهُمْ مِشْرِقُونَ ہو سکتا ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شوکہ دینے والی چیز نظر آئے رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَا يُمِنُ اَقْفَرُهُمْ بِاللَّهِ کی رب العالمین پر ایمان لانے والے اکثر لو رب العالمین پر ایمان لانے والے جو رب العالمین کے کلمے کا اعتراف کرتے ہیں کلمہ کو زبان سے ورد کرتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کا عمل مشرکانہ ہیں تو محترم سامین کن بنیادوں پر کہا گیا کن بنیادوں پر کہا گیا آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام جس قوم پر مقوس کیے گئے جس قوم کے سامنے بھیجے گئے کیا وہ قوم اللہ رب العالمین کا اعتراف نہیں کرتی تھی اللہ رب العالمین کو اپرا عرب رہی سمجھتی تھی سمجھتی تھی وہاں نے مجید کا مطالعہ کی دیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب وہ سمندر میں سفر کرتے تھے ان کی کشتیاں ہشکولے کھانے لگتی تھی دگمانے لگتی تھی اور جب نجات پا جاتے تھے فَإِذَا هُمْ بِشِرْقُونَ تو شرکت میں لگتے ورنِ مجید میں رب العالمین نے جگے جگے رسولِ کریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیجئے وَلَئِن سَعَلْتَهُمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَلَ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَعَنَّا يُفَقُونَ اَلَّهُ يَفْسُتُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاعُ مِن عبَادِهُ وَيَقْدِرْلَهُ اِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ وَلَئِن سَعَلْتَهُمَّ مَنَّا سَلَى مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَحِيَ بِهِ لَعْضَ مِنْ بَعْدِ مُوتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَقْتِرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اے نبی کریم علیہ السلام وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماواتِ الْأَرْضِ زمین و آسمان کا خالق کون ہے آسمان اور زمین کا خالق کون ہے شمس و قمر کو مسقر کرنے والا کون ہے تو ان کا جواب کیا ہوگا وہ صراحةً کہیں گے اللہ عرب العالمین یہ کس کی بابت قرآن مجید فرما رہا ہے یہ ان مشرقین کی بابت ہے یہ اہلِ مکہ کی بابت ہے جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام دعوت کا پیغان لے کر گئے تھے وہ رب کو اللہ عرب العالمین کو رب مانتے تھے وہ اللہ عرب العالمین کو رب مانتے تھے اور آج ہم مسلمانوں کے اندر مومنوں کے اندر کیا ہے کلمے کل ورد کرنے والے ہیں رب العالمین کو رب ماننے والے ہیں لیکن ہمارے اور مشرقین کے مابین کچھ بھی فرق نہیں رہ گیا کچھ بھی فرق نہیں رہ گیا آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو بندوں کو کشادہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے کشادگی زیادہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے قرآن محجید میں دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے دریاف کیجئے آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے تمہاری سماعت کا تمہاری بسارت کا تمہاری کانوں کا تمہاری نکاحوں کا مالک کون ہے اور کون زمین سے پیدا کرتا ہے وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ کون زمین سے پیدا کرتا ہے زمین سے نکالتا ہے وَمَنْ يُطْبِّرُ الْعَمْرِ کون کائنات کی تدبیر کرتا ہے فَسَيْقُولُ النَّلَّا تو صراحتا کہیں گے اللہ رب العالمین اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ رب العالمین نے رشاد فرمایا وَاِنْ سَعَلْتَوْمَنْ خَلَفَ السَّمَيْوَاتِ وَاَرْضَلَيْقُولُ النَّلَّهِ اور نبی کریم علیہ السلام کی بیست سے پہلے اہلِ مشرقین اللہ رب العالمین کو رم مانتے تھے رب العالمین کی حبوبیت کا اعتراف کرتے تھے لیکن اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا تھا ان کے عمل میں شرپ آجاتا تھا اور جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے عامال کیوں کر رہے ہیں تو کیا کہتے تھے مَا نَابُدُهُمِ اللَّهِ لِقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا مَا نَابُدُهُمِ اللَّهِ لِقَرِّبُونَا إِلَّهِ ذُلْفَا یہ زمانِ شاہیت کے משرقین کا وہ جواب ہے جن سے قرآن نے نقل کیا ہے اور آج کے مشرقین کا بھی جواب کیا ہے یہ دو جواب قرآن مجید نے نقل کی ہم ان کی عبادت اس ویسے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں اور دوسری جگہ یہ ہمارے شفارشی ہوں گے ہمارے لئے وسیلہ بن جائیں گے ہمارے لئے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس یہ زمانہ جاہلیت کے مشرقین کہتے تھے اور آج کے مشرقین کا کہنا بھی یہی ہے کہ یا اولیاء اللہ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں یہ ان کا مقام بہت اوچھا ہے یہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں کائنات کی ملکیت ان کے ہاتھوں میں ہے اولیاءوں کی باوت فقیروں کی باوت گریشوں کی باوت مزاروں کی باوت خانکاہوں کی باوت کر دیکھی ایسے ایسے مشرقانہ آئی پاہ جاتے ہیں جب ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی مفتقو کریں تو آپ کو جاہل کافر تک کہنے پر آیا جاتے ہیں جبکہ دیکھئے قرآن نے اتنی سراحت کے ساتھ اتنی وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ مشرقین رب العالمین کو رب مانتے تھے رب العالمین کی عبوبیت کا اقرار کرتے تھے رب العالمین کو اس کائنات کا مالک سمجھتے تھے لیکن انہیں مشرق کہا گیا انہیں مشرق کہا گیا صرف اس بنیان پر کیوں رب العالمین کے ساتھ شرق کرتے تھے اور ان کا جواب کیا ہوتا تھا یہ ہمارے شفارشی ہوں گے اللہ رب العالمین کے لئے